موضوع تو وہی ہے کہ جو اس وقت صورتحال پولٹیکل بنی ہوئی ہے سعید گنسا پہلے میں آپ کے پاس آتی ہے کیونکہ آپ نے شاہد خاقہ نے بازی صاحب کو سنا انہوں نے کہا جی اعتماد کی کمی ابھی تک موجود ہے کس طرح سے اس کو پاتھنا ہے اس اعتماد کی کمی کو دور کرنا ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا لیکن دو لانگ مارچز نہیں ہو سکتے البتہ پی ایم ایل این جو ہے کسی حد تک شریک ہو سکتی ہے ابھی سی سی کا اجلاس بھی ہے میٹنگ بھی ہوئی ہے زردائی ص آپ کی شباز صاحب سے کیا کہنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے بات تو جو میں نے سنی ابھی شاہد خیران عباسی صاحب کی جو کل تک ان کے متعلق چیزیں کہی جا رہی تھی اس سے شاید کافی مختلف بات انہوں نے کی ہے جو خدشات پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کے ذہن میں ہیں اسی طرح کے خدشات بہت سارے ہمارے پارٹی کے دوستوں کے ذہن میں گنوندی کے حوالے سے بھی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بلکل بھی نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اگر کوئی کوئی ایسی آخری موہم چلتی ہے یا اس کو گرانے کی کوشش ہوتی ہے تو اس میں اکھٹے نہ ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگ جب یہ پارٹی آپس میں ملتے ہیں تو بہت زیادہ امیدیں بام دیتے ہیں جو پارٹییں ملتی ہیں تو آپس لوگیں مرجر نہیں ہوتا پارٹیز کا ایک منیموم کومن ایجنڈا ہوتا ہے اس کے پر اتفاق ہو جاتا کہ ہاں جی اس کے پر ملتے کام کریں گے باقی کل کو جب لیکشن ہوگے نونلی کے سامنے ہم ہوگے ہمارے سامنے وہ ہوگے وہ ہمیں برابلا کہیں گے ہم ان کو برابلا کہیں گے لیکن اس وقت جو کومن ایجنڈا ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے چھٹکا رہا ہے اس پر اتفاق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات کہی ہے باسی صاحب نے کہ وہ ایک سمبولک پارٹیسپیشن بھی ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑی پوزیٹک چیز ہے اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب اپنے مارچ کا اعلان کیا تھا تو ہم نے کسی جماعت سے مشاورت نہیں کی تھی یہ پیپلز پارٹی کا اپنا پلان تھا اور اس پلان کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اور ہم جب یہ پلان کر رہے تھے جب آگے جانے کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے یہ توقع بھی نہیں کی نہ ہی ہم نے یہ گناہ ہے کہ یہ کس جماعت کے کتنے ساتھی اور کارکستان پارٹی کے اندر شامل ہوں گے ہم تو اپنی طاقت کے اس مطابق اپنی تعداد لے کر رہا جائیں گے اس میں جو لوگ آتے ہیں یقینہ نیک اچھا میسیج اس سے ضرور جائے گا مگر یہ اچھاک سید گنی صاحب اتنی تیزی کیسے آگئی ہے ہمیں پتا ہے کہ آپ سندھ کے اندر بہت ایکٹیوٹی دکھا رہے ہیں آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اسلامباد پہنچنے کی آپ کو اچھا رسپونس بھی مل رہا ہے جو ہم نے دیکھا ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اچھانک جو تیزی آئی ہے ملاقاتوں میں پی ایم ایل ایم کی خاص کر کے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کی نون کے ساتھ تو یہ بے سبب تو نہیں ہے بے خ خودی غالب نہیں ایک تو یہ اچانک نہیں ہے دیکھیں میں اس کروں کہ بلاون صاحب نے اس لونگ مارچ کا اعلان آسف کی تقریباً ایک مہینہ پہلے کیا تھا اور اس سے پہلے ہی ڈسکیشنز ہمارے ہوتے رہے ہیں آہ اچھا یہ جب سیاسی جماعتیں ایکٹیوٹی کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس بات پہ تو کافی تنوں سے بات ہو رہی تھی نہیں پی ڈی ایم جو بنی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کی حکمت سے لوگوں کا چھفکارہ لوگوں کو دلائے بچائے جا سکے تاکہ جو اس ملک کے پر ایک مصیبت آئی ہوئی ہے مہنگائی کی بیرزگاری کی اور معیشت جو برباد ہو رہی ہے اس کو بچائے جا سکے تو مقصد تو ہوئی تھا لیکن اب بلک بات ہے کہ بیچ میں آپس میں اختلاقات ہو گئے چیزیں آگے بڑھ گئی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو کچھ وقت مل گیا لیکن ابھی جب آپ کوئی ایکٹیوٹی بہت تیزی سے کرتے ہیں اور پی ٹی ایم نے بھی اعلان کیا کہ وہ بھی مارچ کریں گے تو جب پی ٹی ای بھی یہ چاہتی ہے کہ پی ٹی ای کی حکومت سے چھٹکا رہا ہو پی ٹی بھی چاہتی ہے کہ اس سے چھٹکا رہا ہو تو یہ تو ایک بڑی قدرتی سی بات ہے کہ ہمارا کہیں لگی رابطہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ان سے کرتے یا ہم سے کرتے یہ کوئی انہونی اور انہوکی بات مجھے بالکل ہی لگی اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ملاقات ہونی چاہیے تھی تھوڑا پہلے لیکن بعد میں ہوئی ہے بلکہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ شاید اور جو جماعتیں اس وقت اس م ان پورڈ ہونا چاہیے جس طرح کہ میں آشبا شریف صاحب نے یہ کہا کہ وہ تمام باتیں پی ڈی ایم کی دیگر جوادوں کے سامنے رکھیں گے تو مجھے تو یہ امید ہے کہ مولانا کے ساتھ بھی آگے جا کے ملاقات ہو سکتی ہے یہ بھی امکان موجود ہے آپ کے خیال میں ایسا ہے نہیں کوئی کوئی ایسی حنیب بات تو نہیں ہے یہ نا مولانا صاحب سے جو دیکھیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا پی پوز پارٹی ہے ہمیں اختلاف تھا کیا اختلاف تھا کہ ہمیں پہلے پہلے کونسا قدم اٹھانا چاہیے بعد میں کونسا اٹھانا چاہیے اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا کہ جی پی ٹی ای کی حکومت کو رہنا چاہیے کہ جانا چاہیے تو اگر لائے عمل کو بناتے وقت کوئی اختلافات ہو گیا یا ڈیفرنس اپوپی نے ہو گیا تو اس سے پی ٹی ای کی حکومت کی طرف ہم درگیاں کسی کا نہیں دیں وہ بھی اس کی اگرانا چاہتے ہیں ہم بھی اس کو اگرانا چاہتے ہیں